موسیقی امام الانبیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے کے اندر ایک بڑی بابرکت محفظ جو ہے منقف کی جا رہی ہے جس میں جن لوگوں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اور ان کی بھی یہ ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر ان کو عزت دی جائے آئیے ہم اس مبارک موقع کے اوپر رمضان المبارک کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے چند منٹ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے یہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی آپ کے سامنے یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے آخر میں جو روزے کا مقصد بتلایا گیا وہ یہ کہ لعل لکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی رویش جو ہے وہ پیدا ہو جائے عزیز ساتھیوں تقویٰ کیا چیز ہے رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی طرف اشارہ کر کے کہ ات تقویٰ ہاہونا یہ تقویٰ جو ہے یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہ مت تقویٰ کیا ہے تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ کبھی آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں پر خاردار جھاڑییں ہوتی ہیں تو آپ نے کیا محسوس کی آپ کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ میں اپنے دامن کو ان کاٹوں سے بچاتا ہوا نکلتا جاتا ہوں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ یہی تقویٰ ہے دراصل کہ انسان پوری زندگی کے اندر اپنے ایمان کے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتا ہوا نکل جا یہ تقویٰ ہے روزہ ہمیں یہی تربیت دے کے جا رہا ہے دراصل کہ انسان دیکھے کہ دراصل اس کے اس روزے سے اس کو کیا فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس روزے کے مقاصد کیا ہیں یہ روزہ ہمیں کیا تربیت دے کے جا رہا ہے سب سے پہلا مقصد اگر ہم دیکھیں اس روزے کے حوالے سے تو اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ ہم ریب روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم جب اکیلے میں ہوتے ہیں یا اندھیرے میں ہوتے ہیں کبھی کوئی چیز نہیں کھاتے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی روزہ رکھوا کے اور چھوڑ دیا جاتا ہے شام کو پوچھا جاتا ہے اس بچے سے کہ بیٹا کوئی چیز کھائے تو نہیں وہ کہتا ہے نہیں پاپا میں نے آج تو کوئی چیز نہیں کھائی سوال یہ ہے کہ اسے کونسی چیز ہے جو روکتی ہے اس کو وہ یہی روزہ کے اندر ایک بات اس کے اندر یہ پیدا کی جاتی ہے یہ تربیہ دی جاتی ہے کہ دیکھو تم کسی بھی وقت اکیلے نہیں ہو ہر وقت تمہارے ساتھ ایک ذات ہے کہ جو موجود ہے جو دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں تربیہ دے کے تو یہ جاتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اکیلے نہیں ہوتے ہیں اور وقت ہمارے ساتھ ایک ذات موجود ہوتی ہے تو باقی گیارہ مہینے ہم کیوں بہت سے ایسے کام ہیں جو اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں یا اندھیرے میں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا روزہ دراصل یہی ایک تربیت دیکھے جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہر وقت ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جس وقت تم سوچ رہے ہو یا بول رہے ہو یا کچھ عمل کر رہے ہو تمہیں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور تم اس وقت جو ہے کوئی ایسا غلط کام جو ہے وہ مت کرو دوسری تربیت روزہ کیا دیتا ہے ہمیں دوسری تربیت یہ دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اتعاد کی تربیت دیکھے جا رہا ہے یہ روزہ ہمیں وہ کس طرح دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہیں قرآن و حدیث کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے وہ چیزیں کے جو حلال تھیں ایک خاص وقت کے لیے صبح سے لے کے شام تک کے لیے ان چیزوں کو ناجائز اور حرام جو ہے وہ کر دیا ہمارے لیے اور کہا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تم کوئی کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے ہم کتنے اطابداری کرتے ہیں ہم کتنے اطاعت و فروبرداری کرتے ہیں جیسے ہی اہدان صبح کی ہوتی ہے اور سہری کا وقت ختم ہوتا ہے فوراں سب لوگ ایک دم اس کھانے سے جو چیزیں ہمارے لیے جائز اور حلال تھیں فوراں رک جاتے ہیں اور این مغرب کے وقت جبکہ اجازت ہے کہ ہاں جیسے ہی اہدان ہوتی اسی وقت ہم فوراں اس کو دوبارہ سے کھانے لگتے ہیں عزیز ساتھیوں میں پھر ایک سوال یہی کروں گا کہ روزے نے تو ہمیں یہ تربیت دی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول جس وقت جتنی دیر کے لیے جن چیزوں کو حلال سے حرام اور ناجائز کر دیں گے ہم نے انہی کے مطابق اپنی آپ کو دھال لینا ہے فرمبرداری کرنی ہے تو آئیے جائزہ لیجئے کہ باقی گیارہ مہینے ہمارے کیسے گزرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ہمارے اوپر ناجائز اور حرام کی ہوئی ہیں ان کو کیوں ہم حلال کر لیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں میں آپ سب ساتھیوں سے پوچھتا ہوں ایک بات کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سود یہ جھوٹ یہ رشوت یہ غیبت کم تولنا فیش شرکات ظلم، زیادتی، تنگدلی، بخل، فضو القرچی، ریاکاری، عیب جوئی، چغل خوری، بغز، کینہ، حسد، تکپر، تمہ، غصہ، بدگمانی، بہتان، تجسس، قتل، اغوہ، دلہزاری اور جنہ، بدکاری جیسے تمام کام ہمارے لیے حرام نہیں کر رکھے اگر وہ حرام کی ہوئے ہیں تو ہم باقی آپ صرف چند دن کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے اور اس چند دن کے اخباروں کے اندر یہی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں یہی ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم مسلمان لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں حج بھی ہم کرتے ہیں عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں یہی مسلمان لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو روضہ جو یہ تربیت دے کے جا رہا ہے دراصل کہ دیکھو اطاعت و فرمبرداری تم نے کرنی ہے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اور پھر وہ انسان جو ہے وہ کر رہا ہو عزیز ساتھیو تیسری بات جو بڑی اہم ہے کس وقت ہمیں اٹھا دیے جاتا ہے ہمیں اس وقت اٹھا دیے جاتا ہے جہاں سب سے پیاری نیز ہوتی ہے ہماری ہمیں اس وقت اٹھا کے کھڑا کر دیے جاتا ہے اس رمضان میں عادت کیا ڈلوائی جا رہی ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہ رہا وہ دراصل انسان کو کسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے وہ اور وہ اس بات کی عادت ڈلوائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو وقت جس وقت تم اٹھتے ہو سہری کے وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں ایک حدیث ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ ایک ہاتھ آگے آتا ہے تو میں دس ہاتھ اس کے آگے جلا جاتا ہوں جب بندہ ایک قدم چل کر آتا ہے تو دس قدم میں آگے جاتا ہوں اور جب بندہ اپنی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں شرط کیا ہے کہ بندہ پہل کرے لیکن عزیز ساتھیو یہ واحد وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ساتھویں آسمان پر سب سے آخری نیچ لے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی چاہنے والا جس کو میں دوں ہے کوئی طلب کرنے والا جس کو میں دوں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں ہم سو رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں تحجد کی عادت دلوائے جا رہی ہے میں ایک گزارش کروں گا کہ تحجد کی عادت اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر ڈل جائے لیکن کم از کم ایک مہینہ تیس دن ہمیں اس وقت اٹھنے کے بعد اتنی عادت تو پڑ جانی چاہیے کہ ہم نماز فجر جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں وہی صف جو رمضان سے پہلے ایک دوڑ بنا کرتی ہے اپنی مسجد کے اندر وہی رمضان کے بعد اگلی عید کی صبح کو آپ دیکھ لیجئے وہی ایک صف بنتی ہے وہ کہاں گئی ہماری تربیت وہ مقصد جو روزہ ہمیں ایک مہینے کی تربیت دے کے جا رہا ہے اور عزیز ساتھیوں اس کا تعلق اس روزہ کا قرآن مجید سے بھی بہت زیادہ ہے فرمایا شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہمارے دو جسم ہیں ہمارے دو جسم ہیں ایک ہے مٹی کا جسم اور ایک ہے روحانی جسم مٹی کے جتنے بھی جسم کے عزیزہ ہم طاقتور بناتے ہیں اپنے اس جسم کو وہ تمام کے تمام عزیزہ جو ہیں وہ مٹی سے حاصل ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام عزیزہ مٹی سے بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایک ہے ہمارا روحانی جسم اس کو بھی ایک طاقت کی ضرورت ہے جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح ہماری روح کو بھی ایک طاقت کی ضرورت ہے اس کی طاقت کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں وہ روح کی طاقت جو ہے وہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی روزہ ایک تربیت دیکھے جا رہا ہوتا ہے کہ دن میں تم نے بھوکا پیاسے رہنا ہے اور رات کو کھڑے ہو کے تم نے ترابی سننی یہ قرآن سے ہمارا تعلق جتنا جڑتا چلے جائے گا اتنا ہی ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا جائے گا اور اتنی ہمیں ہدایت ملتے چلے جائے گی یہ روحانی جسم یہ روحانی جسم اس کو تقویت دینے کے لئے عزیز ساتھ یہ ہوگی ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اس پرانے وجید سے جوڑیں شروع کی آیت میں کیا تھا کہ روزے اس لئے رکھوائے جا رہے ہیں لعل لکم تستقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور پہلا دوسری آیت جو ہے قرآن مجید کے علی فلاہ میم اس کے اندر یہ بتایا کہ یہ ہدایت بنتی ہے ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور یہ بات کر کے آج کی بات کو میں ختم کروں گا کہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا کیا جائے اور جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہدایت جو ہے پیدا ہو جائے گی وہاں پر دعوانا الحمدللہ رب العالمين دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فارٹی ٹو اور ڈیلی فارٹی ٹو پیسل آباد میں سٹی فارٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے آب لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فارٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فارٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فارٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ایسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹم نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہسپیل ملتان میں پہچھو لیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارکسٹین ہارڈیگر چوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحات ہو یا دک کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تابیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا اب ہم اپنیز تقریب کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے آج کی اس تقریب کے حوالے سے یہ ہماری ایک سلانہ تقریب ہے جس میں ہم اپنے تمام دوست مل کر موشے کے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے محرومی کا شکار ہیں جنزانا مبارک میں جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے انہیں متوسحات کھینچ لیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں عجر عطا فرماتے ہیں ذرا ہموں لوگوں کا تصور کر لیں جو بہت سی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہیں اسمیلہ کی رضا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں زبان نہیں ملی جنہیں کان نہیں ملے ڈاکٹر ہمارے ہمارے ہم سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ جی ایک صحت مند انسان کے لیے پیدا چلنا بہت ضروری ہے اسے بھاک کرنا ہے اسے دور لگانی ہے جن لوگوں کو ٹانگیں نہیں ملیں وہ چلنے سے دورنے سے محروم ہو گئے سٹیلسیمیا کے مرض کا شکار بچے بھی موجود ہیں یہ وہ بچے ہیں جنہیں ہر پندرہ دن میں لازمی بلڈ بیگ لگوانا ہوتا ہے زندگی کا بڑا مشکل ترین سفر ہے اور اس سفر کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں نمائی نام راکٹر سوہیل اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بڑی خدمت کیا اپنی زندگی کو وقف کیا ان بچوں کے لیے ابھی میں کل راکسہ وہ دیکھ رہا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ چونکہ روزے کا مہینہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ خون کی اتیاد دینے میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی رضاق کے لیے ویسے ہی سارا دن بوکے پر آسے رہ رہے ہیں تو ایسے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میری گزارش ہے بیگ ساب کی وساطت سے کہ جو لوگ خون کی اتیاد دینے چاہیں وہ اللہ کی رضاق کو سامنے رکھتے ہیں ان بچوں کی مشکلات آپ کو ضرور سامنے رکھیں گے میں بھی آمیر اور ان کے دوستوں سے بات کروں گا کہ ہم دیف لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بلڈ کے اتیاد دیا کریں ہماری دعوت پر ہمیں بڑا عزاز بخشا جن لوگوں نے ان میں 35 دیف لوگ شجا بات سے آئے ہیں ہم ان کا اور ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اچھا جی اب ہم آتے ہیں آج ہم نے میرے جتنے دوست یہ جو بینرز لگائے ہیں میں میں نے اپنے دوستوں کی تصویریں لگائی ہیں جو ہمارے ساتھ شانہ بچانہ چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا کام کرنا چاہیے میرے بہت سے کزنیں زبیر ہیں شیخ تنوید مصطفیٰ ہیں ریان صدیقی بھائی ہیں ان کے والے صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں ملک عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہیں ڈکٹر صدیق خان قادری صاحب ہیں اور وہ تمام جن کا میں نام نہیں لے سکرا وہ یہاں ان بینرز پر موجود ہیں میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خدمت کے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے اور مجموعیت ہے کہ ہم اس سالانہ تقریب کو انشاءاللہ بکت کے ساتھ بڑھاتے رہیں گے حجیز مری صاحب تشریف رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب بڑی حسلم بھائی ماری آپ سے بھائی کے ساتھ آئے ہیں تو یہ تمام دوست عادل عباس ہیں زبہر بھائی ہیں میرے لالا مرتضی ہیں سیف بلڈ بینک سے محترم گل صاحب آفظ حنیب صاحب نے ہماری آج کی استقریب کے لیے بچوں کو بھیجا ہے میں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے میرے دوست فہد احمد چودری میں آج کی دعا میں ضرور ان کو بھی شامل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائے آج ہم دو مرسائکلیں دے رہے ہیں آج کی استقریب میں ہماری ایک بہن سہرش جب زلزلہ آیا تھا تو اس میں ان کی بہنیں شہید ہو گئیں اور یہ جو ہے سپائنل کارڈ انجری کا شکار ہو گئے ان کے حزبنڈ ہیں وہ بھی ڈیسیبل ہیں سپیشل پرسن ہے وہ بھی تو جب ہمیں ان کی سٹوری پتہ لگی کہ اب بچوں کی وجہ سے جید سے ہے ان کے کسی کام کی نہیں انہیں مرسائکل کی ضرورت ہے تو ہم دوستوں نے جو فنڈز پرام کی ہم نے ان میں سے کوشش کی کہ یہ ایک اچھا کار خیر ہے کہ ایک ایسی فیملی جو بہت ڈیزرونگ ہے جن کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے ان کے لئے ہم نے مرسائکل کرنش کیا ہے ایک ہمارے دوست سیال پورٹ میں ہیں دونوں میاں بی بی پولیو کا شکار ہیں ان کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ بڑا صحت مند ہے اب ان کے لئے وہ مشکل تھی تو انہیں نادر خان کی وساطت سے ہم سے رابطہ کیا تو بڑا ڈیزرونگ دوست تھے ان کے لئے ہم نے مرسائکل کرنش کیا ہمارے دوست ادنان اور سبیکہ یہ بھی سپیشل جوڑا ہے پہلے ان کے پاس مرسائکل تھی لیکن میں ابھی ہم نے اپنی منجمنٹ سے دوستوں سے بات کی ہے کہ ان کو بھی مرسائکل کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی جلد اپنا وعدہ پورا کریں گے یہ دونوں بھی سپیشل پرسن ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں ہمارے لئے یہ بہت عظیم مہمان ہیں پہلے سے میں کے بچے ہوں اور جیسا کہ میں بتایا چکا ہوں کہ دکسویل اقبال ایک طویل عرصے سے ان کے لئے کام کر رہے ہیں تو میں تمام اپنے دوستوں سے اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی ریکیسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئندہ اس عمل کو جالی رکھیں اپنے کارے خیار کے کاموں میں سپیشل لوگوں کو ضرور یاد رکھیں کل ہم ایک کیر ان کے اور بہت منفرد تقریب ہے آپ سب دوستوں کے لئے یہ بات بڑی حران کن ہوگی آئیے سجاد جانیے بھائی فیاض بھائی آجیں یہاں چیئرز موجود ہیں کیر ان کے اور ہم چھوٹے سی تنظیم چلا رہے ہیں عظر محمود شیخ چھوٹے بھائی ہیں موجود ہیں یہ میری تمام تر ڈانٹ دپٹ اور غصے کے باوجود خیار کے کام میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بھی جزا دے تو یہ ہماری ایک منفرد تقریب بن گئی ہے ایک سال کے لئے اس میں ابھی زبا بہت سے دوست میں ٹو بھائی شامل ہوگئے ریحان بھائی نے آدل بھائی سب لوگ ساتھ ساتھ شامل ہوگئے کیا ہمیں اس تقریب کو اچھا کرنا ہے روحی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری اس تقریب کو وہ دکھا رہے ہیں کل ہم ایک منفرد تقریب کرنے جا رہے ہیں جیل کا نام آتے ہی تصور آتا ہے کہ بہت بری جگہ ہے ہوگی جقینا لیکن آپ سب دوستوں کے لئے جو ملتان کے رہنے والے دوست ہیں ان کے لئے حرام کن بات یہ ہوگی کہ سنٹرل جیل ملتان میں چھبیس سو قیدی ہیں چھبیس سو قیدیوں نے یہ تحیہ کیا سجاد بھائی آئی ہے تینکی بہر مچ سنٹرل جیل ملتان کے چھبیس سو قیدیوں نے یہ تحیہ کیا ملک حکیم صاحب اور میں اکثر ان کو جاتے ہیں ملک عاشق سوزا صاحب تشریف دائی آپ کے انظار ہو رہا ہے ملک صاحب آئیے چھبیس سو قیدیوں نے یہ تحیہ کیا کہ اس رمضان شریف میں ملک حکیم صاحب نے پیسی دور جب ان کو لیکچر دیا اور بتایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ بھی قصر سے درود کا بیت کیا کرو تو قیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس رمضان میں یکم رمضان سے عید کے دن تک چار کروڑ مرتبہ درود شریف کا ورد کریں گے اور وہ جاری ہوگے عمل ہر روز تیرہ لاکھ مرتبہ درود شریف کا ورد ہوتا ہے سینٹرل جیل ملتان میں ہمارے ذہن میں جیل کا جو تصور آتا ہے وہ سب بولٹا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سب لوگ بناگار نہیں ہیں شیئر لوگ ملک آشک شویرہ صاحب ہماری کالونی کے سرپستیال ہیں آج کی اس تقریب کے میزوانوں میں ہیں تشریف آئی صاحب تو میں جیل کے قیدیوں کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا ارادہ بنایا کہ وہ عید کے دن تک چار کروڑ مرتبہ درود شریف کا نگرانہ پیش کریں گے اور کل میں نے اور ملک صاحب نے جانا ہم کے پاس تو ہمیں وہاں سے کال آئی کے بھی ہمیں کاؤنٹر تصویہ جانمازیں کیا جیوں کو چاہیے تو انشاءاللہ ہم دوستوں کو یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس طرح کا کام ضرور کریں وہ بے گناہ ہے گناہگار ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں چل پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ کرے ہم سب کے لئے بھی آسانیہ کرے تو یہ منفرد کام ہے ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے کم از کم زندگی کا ایک دن ہمیں سپیشل افراد کے ساتھ گزارنا چاہیے اپنے بچوں کو یہ جو ڈیف لوگ ہیں جو ڈسیبرڈ ہیں فیزیکل ڈسیبرڈ ہیں ویلچیئرز پر ہوتے ہیں تو جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بیرہ ملہ کی نعمتوں کو مزید چھکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں تو میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری اس سالانہ تقریب پر آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا اور میں آخر میں انجینئر روزرکی ملک سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کل جیل میں جا کے جب نیکچر دینا ہے تو کی دعا میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں گے دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیوز نیٹ ورک احسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیب نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دن پر محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوڈج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل بلتان میں بہت چلے بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک سینڈ ہارڈیگر چھوٹ ہارڈیگر کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساکھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستور امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فارٹی ٹو اور ڈیلی فارٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فارٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فارٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک احسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دلگراب محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل بلتان میں بہت چلیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اس سے فعل کیوں نہیں کیا گیا بلتان میں پارکسٹین ہارڈکلچوٹ ہارڈیا کیام دو ہزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحات ہوں یا دک کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاق ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز تکوہ بھی وہی ہے آج ہم ان اپنے معاشرے کے ان خصوصی افراد کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو بظاہر قوت گویائی سے اور قوت سماعت سے محروم ہیں لیکن ان کی اپنے دل کی ایک زبان ہے ان کے دل کا ایک زبان ہے احساسات ہیں جذبات ہیں اور وہ احساسات ہیں جن کے ساتھ یہ اپنے معاشرے کے ساتھ رہن سہن کا ایک سلیکہ اور ایک طریقہ رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کے خوش قسمت افراد اس لیے بھی ہیں یہاں انجینئر عبد الحمید عبد الحکیم ملک صاحب اور انجینئر عبد الحکیم ملک صاحب اور میرے بھائی ڈاکٹر محمد سہیل اقبال صاحب جو سوشل ویل فیر کے حوالے سے سماجی خدمات کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں میں گفتگو کا خلاصہ ان الفاظ میں ارز کرتا ہوں کہ آج کی اس مقدس اور پاکیزہ محفل میں ہم معاشرے کے ان افراد کے ساتھ شریک ہیں جو جھوٹ کذب بد کلامی بد زبانی غیبت چغلی ان جیسی آدات قبیحہ سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور یہی وہ غرض و غائت ہے اور یہی وہ خصوصیات ہیں جناب محمد عمر خان صاحب نے بہت اچھے انداز میں تقوی کی کا مفہوم اور غرض و غائت کو بیان کیا تو آج ہمیں یہ اہد کرنا ہے ایمان اور احتساب تو احتساب یہی ہے کہ ہم جھوٹ سے غیبت سے بد کلامی سے ظلم تشدد فساد بد دیانتی نابطول میں کمی چیزوں میں ملاوٹ ایسی جو افعال مکروب اور آدات قبیحہ ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو یہی روزے کی غرض و غائت ہے اور یہی وہ فرمان الہی ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے انشاءت فرمایا اگر انسان روزہ رکھنے کے باوجود تمام بری آدات میں ملوث رہتا ہے انوالو ہے جھوٹ بھی ہے کذ بھی ہے بد زبانی بھی ہے بد کلامی بھی ہے چغلی بھی ہے غیبت بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا اس کا روزہ محض بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے اسے روزے کی غرض و غائت جو تقوی ہے جو ثواب ہے جو عجر ہے وہ اس سے محروم رہے گا کیونکہ آقاہ کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ من ساما رمضان ایمانم و احتسابا غفرالہو ما تقدم من زمبہی تو ایمان اور احتساب یہی ہے کہ آج ہم اہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام برائیوں سے توبہ کرتے ہیں اجتناب کریں گے مکمل طور پر ان تمام آدات قبیہ اور افعال مکروحہ کو چھوڑ دیں گے اگر آج ہم یہ اہد کرتے ہیں اور ویسے بھی رمضان المبارک کا پہلا اشرہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے اور اس مغفرت میں بھی ہماری دعا یہی ہے کہ آئیے آج ہم دعا کریں کہ اے الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں یہ توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کے طالب ہیں اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما رمضان المبارک کے ان روزوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنا اور شہر و رمضان ناللزی انزل فیہ القرآن حدل لننا سے و بیناتم من الہدا والفرقان جو فرضیت روزہ کا مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے جو جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے آئیے اس میں ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور اس ماہ مبارک کے طفیل اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کو سالمیت اور استحقام بتا فرمائے ہم پاکستان کی سالمیت اور استحقام کے لیے جس راستے پر گامزن ہے اللہ رب العزت ان عزائم نیک میں مقاصد حسنہ میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور حضور اکرم تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری دینی اور دنیوی مشکلات کو حل فرمائے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں یہی التجا کرتے ہیں آقاہ کائنات رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آلی شان ہے فرمان آلی شان ہے کہ خیر الاشغال خدمت الناس کے کاموں میں سب سے بہترین کام خدمت انسانیت ہے خدمت انسانیت ہے انسانیت کی فلاح بیبود ہے آئیے رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں سولمے روزے کو افتار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں ہم دعا گو ہیں اے اللہ ہمارے ان روزوں کو منظور و مقبول فرما یا اللہ اس ماہ مبارک کے ہم سب کی حاجات دینی اور دنیا وی کو پورا فرما یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عجل عطا فرما آپ نے دیکھا یہاں پر ہمارا مستقبل وہ بچے جو تھیلسیمیا کے موزی مرض میں مبتلا ہیں اللہ رب عزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے طفیل انہیں صحت کامل و عجل عطا فرما اللہ رب عزت ان کے والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں اور سہر نصیب فرمائے اور جو ہمارے دوست احباب جو تنظیم اس کار خیر میں ممدو معامن ہیں اللہ رب عزت ان کی شرف خدمت کو ان کے اس عزاز کو شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ رب عزیز پاکستان کو سالمیت اور استحقام عطا فرمائے ہم سب کی زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ سل علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما ورحم وانتا خیر الراہ میں رب اغفر ورحم وانتا خیر الراہ میں رب اغفر ورحم وانتا خیر الراہ میں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب بولے اللہ انا تحقوب تریم تحب العفغ فعفو انہ یا غفور یا غفور یا غفور اللہ سل علیہ سیدنا ومولانا محمد نبی الرحمت وقاشف الامت وشفی الامت وعلى آلہ وصحاب اجمعین برحمت کا یا رحم الراج ایسا لگا کے سامنے خود آگئے حضور ایسا لگا سامنے خود آگئے حضور اکنات جب پڑی ہے محمد کے شہر میں اکنات جب پڑی ہے محمد محمد کے شہر میں روش اجیس کے نور سے دونو جہار یاد راج راج ہے جنس کے نور سے دونو جہار یاد ایسی شما جلی ہے محمد محمد کے شہر میں ایسی شما جلی ہے محمد کے شہر میں رحمت پرس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں دنیا میں بھی تحزی